رات کے دس بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے درش شہوار توصیف سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ کابینہ نے منقسم خاندانوں کی سہولت کے لیے لاہور دلی بس سروس کو مزید پانچ سال کے لیے توصیف دینے کا فیصلہ کیا ہے بری فوج کے سربراہ اور برطانوی بری فوج کے کمانڈر نے آج اسلام آباد پر علاقائی سلامتی اور پیشاورانہ امور پر تبادلہ خیال کیا وزیر پیٹرولیم نے کہا ہے کہ کراچی کے ساحل کے قریب سے تیل اور گیس کی دریافت کے حوالے سے کام کرنے والی کمپنیاں تین ہفتے کے اندر اپنی رپورٹ پیش کریں گی وابڈا نے محمد ڈیم منصوبے پر سیول اور الیکٹرو مکینیکل کام کے لیے ایک خرب تیراسی عرب باون کروڑ روپے سے زائد کا ٹھیکہ چین کی کمپنیوں کی گروپ اور پاکستان کی ڈیسکون کمپنی کو دیا ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وفاقی کابینہ نے ملک میں سیاحت اور ہوابازی کی سنت کے فروغ کے لیے شہری ہوابازی کی نئی پالیسی کی منظوری دی ہے آج اسلام آباد میں وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کے بارے میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے وزیر اطلاع فواد چودری نے کہا کہ پاکستان کے سیاحتی مقامات تک سفر کے اخراجات میں کمی اور سہولتیں بڑھا کر سیاہوں کی حوصلہ فضائی کی جائے گی انہوں نے کہا کہ سیاحت کے فروغ کے لیے سفر کے اخراجات میں کمی اور ٹیکسوں میں چار ارب روپے کی چھوٹ دی جائے گی اور مقامی پروازوں کے ذریعے فضائی سفر پر کوئی ٹیکس آئیت نہیں ہوگا وزیر اطلاع نے کہا کہ کابینہ نے منقسم خاندانوں کو سہولت پرہم کرنے کے لیے لاہور دلی بس سروس میں مزید پانچ سال تک کی توسیقہ بھی فیصلہ کیا برطانیہ کی بری فوج کے کمانڈر لیفٹرین جنرل پیٹرک سینڈرز نے آج نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں بری فوج کے سربراہ جنرل کمر جعوید باجوا سے ملاقات کی ملاقات میں علاقائی سلامتی اور پیشہ برانہ دلچسپی کے امور کا جائزہ لیا گیا وزیر پیٹرولیم غلام سرور خان نے کہا ہے کہ ایک آوڈٹ کمپنی کی تیار کردہ گیس کے اضافی بلوں کی تحقیقاتی رپورٹ تونائی کے بارے میں کابینہ کمیٹی میں کل پیش کی جائے گی انہوں نے آج اسلام آباد میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئی یقین ظاہر کیا کہ پریشر کی وجہ سے اضافی گیس بلوں کو تیس جون سے پہلے ایڈجسٹ کر لیا جائے گا کراچی کے ساحل سے دو سو تیس کلومیٹر دور تیل اور گیس کی دریافت کے حوالے سے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کام کرنے والی کمپنیاں تین ہفتے کے اندر اپنی رپورٹ پیش کریں گی امور داخلہ کے وزر مملکہ چہر آر آفریدی نے کہا ہے کہ کردار سازی میں خواتین کا کردار انتہائی اہم ہے اور بلوچستان کی بیٹیاں ہمارے دشمن کی طرف سے شروع کیے گئے ملک دشمن بیانیے کو شکست دینے میں اپنا کردار ادا کریں گی انہوں نے آج اسلام آباد میں سردار بہادر خان یونیورسٹی بلوچستان کے خواتین کے وفشتے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کو باہتیار بنانا اور بلوچستان کی ترقی حکومت کی ترجیحات میں سرے فیرست ہیں نوجوانوں کے بارے میں وزیراعظم کے معاملے خصوصی عثمان ڈار نے کہا ہے کہ حکومت نوجوانوں کو سماجی اور اقتصادی طور پر باہتیار بنانے کے لیے ادارہ جاتی تبدیلیہ لانے پر توجہ دے رہی ہے انہوں نے یہ بات پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹیف ڈیویلپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسیز ینگ پولیٹیشن فیلوشپ پروگرام کے ایک وفشتے گفتگو کرتے ہوئے کہی جس نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی عثمان ڈار نے کہا کہ نوجوانوں کو روزکار کی فراہمی کے لیے حکومت چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار میں سہولت کے لیے کامیاب جوان پروگرام شروع کر رہی ہے جس کی تحت نوجوان تاجروں کو اپنا کاروبار چلانے کے لیے آسان چھرائی پر تجارتی کرزیں فراہم کیے جائیں گے واپڈہ نے آبوابی وسائل کی ترقیق لیے محمد ڈیم منصوبے پر سیول اور الیکٹرو مکینیکل کام کے لیے ایک خرب تیراسی عرب باون کروڑ تیس لاکھ روپے لاغت کا ٹھیکہ دیا ہے آج جاری کی گئی ایک پریس ریلیس کے مطابق یہ ٹھیکہ چین کے گیز ہوبا گروپ آف کمپنیز اور اس کے شراکت دار پاکستان کی ڈیسکون کمپنی کو مشتہرکہ طور پر دیا ہے واپڈہ کے چیئرمن لیفٹرین جنرل مزمل حسین نے معاہدے پر دستخط کی تقریب سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ محمد ڈیم پین بجلی منصوبہ پاکستان کی آبی غزائی اور تمنائی کے تحفظ میں اہم کردار ادا کرے گا پنجاب کی وزیرالہ سردار اسمان بزدار نے کہا ہے کہ صوبے میں گنے کے کاشتکاروں کو ایک خرب تیرہ رب روپے کی رقم ادا کی گئی ہے انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ کاشتکاروں کو گزشتہ برسوں کی 99.7 فیصد بقایجات رقم بھی ادا کی گئی ہے آج شام کے شمالی مغربی صوبے ادلب میں ایک سکول پر گولہ باری میں دو بچے ہلاک اور پان سخمی ہو گئے امدادی کاروائیاں جاری ہیں اور ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے اور اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں مزید قبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر آپ براہرہ ریڈیو سریمنگ بھی ملائے سکیجئے